تو چلیے خبروں کی شروعات کریں گے لیکن خبر کی شروعات اس وقت کی بڑی خبر سے کر لیتے ہیں اور اس وقت کی یہ بڑی خبر دلی سے سامنے آ رہی ہے بی جے پی پردیش ادیقش اوپی دھنکڑ کا بیان سامنے آیا ہے راجے سبا چناب پر بولے ہیں اوپی دھنکڑ کارتیکے نے ہم سے سمرتھن مانگا ہے ہم کارتیکے کو سمرتھن بھی دیں گے فرید آباد کے سورجکن میں لگے گا یہ ٹریننگ کیمپ بڑی خبر سے آپ کو اپڈیٹ کرا رہے ہیں ہم سمرتھن بھی دیں گے فرید آباد کے سورجکن میں ٹریننگ کیمپ یہ لگے گا اور پندرہ سے سترہ جولائی تک ہمارا ٹریننگ کیمپ یہ لگے گا یہ ان کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پندرہ سے سترہ جولائی تک یہ ٹریننگ کیمپ لگایا جائے گا مدادکاری منتری ویدھائک سانساک بھی موجود رہیں گے اوپی دھنکڑ کا آم آدمی پارٹی پر بھی جمکن نشانہ انہوں نے سادہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ دلی پنجاب میں آپ کے دوہرے مابدند ہیں پنجاب میں سیدھا منتری کو ہٹایا دلی میں نہیں آپ آدمی پارٹی میں اچھا شکتی کا بھاو ہے اور سمات داتا سپر شرما نے اوپی دھنکڑ سے خاص باتچیت بھی کی ہے وہ بھی سن لیتے ہیں ہریانہ بی جے پی پردیش عدیقش اوپرکاش جھنکڑ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں سر کانگریس نے اپنے ویدائکوں کو رائیپور بھیجا بی جے پی بھی تمام ویدائکوں کے ٹریننگ کے لیے جو ہے اپنے ویدائکوں کو چندگڑ بھلا رہی ہے کیا کچھ سر ٹریننگ میں رہنے والا ہے ایک تو تلنا نہیں ہے دس دن کی ریک دن کی ٹریننگ کی اور وہ بھی ہماری چندگڑ میں ہم آؤٹ اوپ ڈا سٹیٹ نہیں ہیں کہیں پر ہماری راجدانی میں ہیں اس لیے ایک دن کی ٹریننگ کے لیے بھلایا ہے باقی وہ تو وہاں باڑے میں لے گئے یہاں کوئی باڑے میں نہیں ہے جو کبھی ان کی نظروں سے رکھتے تھے اب نظاروں سے رکنے کا وہ پریاس کر رہے ہیں اس لیے اور ایسے سمیہ میں جب نگر نکائے چناؤ چل رہا ہے میدان چھوڑ کر سبتہ ہوئی وہاں بیتا رہے ہیں تو یہ کانگریس کے لیے اچھا میسیج نہیں ہے کمجھوڑی کا میسیج لیکن سر وپکش آپ نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا کہ ہمارے ودایک شیر کی طرح جو ہے پوری اریانہ میں گھوم رہے ہیں لیکن اچانک اس طرح کیسے ٹریننگ کرنا وپکش اس کو لے کر جو ہے کہیں نہ کہیں مسئلہ بنا رہے ہیں ارے بھائی ابھی تک میدان میں ہی ہیں آج شام کو جائیں گے نو کو ٹریننگ ہے دس کو ووٹنگ ہے تو کوئی لمبا چھوڑا سمیں باہر تھوڑے ہیں تو سب یہی سیر کی طرح گھومیں اور وہاں بھی کوئی یہ تھوڑی ہے کہ وہی کسی کو ٹریننگ ہوئی تو کوئی کئی بھی گھومیں ایسا نہیں ہے اس لیے ہمارے سب منتریگان یہ وہ سب اپنے اپنے چھیتر میں اپنے اپنے کام میں ہیں اس لیے ٹریننگ کرنا ایک الگ وشے ہے اور وہ باڑے میں چھتیزگڑ کے ریسورٹ میں وہ ایک الگ وشے ہے لیکن سر نردلی ہے نردلی ہے جو امیدوار ہے کارتی کے شرمہ اس کے بارے میں سر سمجھنا چاہیں گے کہ بی جے پی نے دیر سے فیصلہ سر کیوں کہیں نہ کہیں لیا کہ سمرتن جو ہے دیر سے لیتے ہوئے نظر آئے ہیں کیونکہ نو ویدائک بی جے پی کے پاس سرپلس تھے تو کیا کہیں نہ کہیں ڈر ہے کہ کارتی کے شرمہ کے پاس پورا جو سمرتن ہے وہ نہیں ہے یا پھر تمام جو سمیقرن ہے وہ جو ہے دیکھنے کو نہیں ملتے ہوئے نظر آ رہی تھے کہ ان کی جیت جو ہے پربل ہوتی ہوئے نظر آ رہی ہے دیری کہاں لگی آپ کو جو ہی انہوں نے سمرتن مانگا ہم نے کہا دیں گے ہمارے پاس نو ویڈ سرپلس تھے کانگریس کو ہم نے جانے نہیں دینا ہے یہ کہاں لگا آپ کو دیری ہو گئی ان کی طرف سے سمرتن مانگنے میں دے رہی ہے جب وہ سمرتن مانگنے آئے سی ایم صاحب پہ آئے تو انہوں نے بھی کہا میرے پاس آئے تو میں نے بھی کہا ہاں سمرتن دیں گے کیونکہ سر بی جے پی کے لئے کہا جاتا ہے کہ جہاں بھی کانگریس تھوڑی سی بھی دب رہی ہوتی ہے تو بی جے پی پوری طریقے سے ہتھوڑا ماننے کی کوشش وہاں پر کرتی ہے تو ایسے میں سر دلچسپ مقابلہ کہیں نہ کہیں تھا ہریانہ میں بھی نیچے دروپ سے تیسرا کانڈریٹ آنے سے دلچسپ تو ہوئی گیا ہے سب دلچسپ پیچھے دیکھ رہے ہیں اور اسی لیے خبروں میں بھی جو چٹ پٹاپن ہے سر اس کے علاوہ نکائے چناؤں کے سندر میں بات کریں کچھ جگہ پر سر اس طرح کی بیستیتی ہے کہ جو کانڈریٹس ہیں جے جے پی اور بی جے پی کے وہ ابھی بھی آمنے سامنے جو ہے دیکھنے کو ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کو لے کر سر جو کانگریس ہے یا پھر کہیں کہ سیدھے طور پر بھپیندر سنگھ اڑا ہو کہہ رہے ہیں کہ تالمیل کی کہیں نہ کہیں کمی دیکھ رہے ہیں کوئی تالمیل کی کمی نہیں ہے ہمارا نگر پریشت میں جو ہے سمجھوتا ہوا ہے ان کی چار ستھانوں پر ہم نے کوئی کنڈریٹ نہیں کھڑا کیا اور جہاں کہیں پارشت وارشت میں ایسی کوئی سوچی جے جے پی کے آئی ہے وہ ہم نے ان کو بتائی ہے وہ بھی اس کو سمحل کر ٹھیک کر رہے ہیں کانگریس نے جس طریقے سے سر بیک آؤٹ کے اور باقی پارٹیوں کی بات کر رہے ہیں آم آدمی پارٹی کی وہ لیکن اس بار میدان میں کہیں نہ کہیں دیکھنے کو مل رہے ہیں سمبل پر دیکھیں آم آدمی پارٹی تو ابھی اس کے سمبل تو دوسرے نظر آ رہے ہیں سونے کے سکھوں کی فٹو میں آج ہم نے دیکھی ہیں بہت ساری بسکٹ بھی ہیں اور بڑی راسی دو کروڑ پچاسی لاکھ روپے کی راسی تو جو کرپسن کے خلاب کبھی ستہ میں آئے تھے اور آج کرپسن پر نرنے کرنے کی بجائے اگر موڈ ہاپ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی کمجوری کی بات ہے جن ویلیوز پر چلنے کی بات کر رہے تھے ان ویلیوز پر چلنے کی بجائے اور اس پر اگر باتیں بنا بنا کر بچنا چاہتے ہیں تو بھارت کی جنتہ سب سمجھتے ہیں کانگریس کے تمام ویدائیک جو ہے رائیپور نہیں پہنچے انتیم پرشن بھی یہ رہے گا اور سب سے زیادہ نام جو اس پورے سینیاریو میں نکل کر سامنے آ رہا ہے کلدیب بشنوئی کا ابھی تک نرازگی کہیں نہ کہیں ہے کیونکہ رہول گاندی سے وہ ملاقات کرنا چاہتے تھے سر کس طریقے سے کلدیب بشنوئی کے اس پورے جو ان کا چل رہا اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کانگریس پارٹی نے جس پرکار سے نرنے کیے ہیں اس سے وہ آہت ہیں اور وہ نرنے کیس پرکار سے پورے کانگریس کی راجنیتی کو بھی پربھاویت کرنے والے ہیں کیونکہ جب کہ اندر کمجور ہوتا ہے تو سہی نرنے نہیں کر پاتا دو کانگریس کے عددیکسوں کو وہاں پر کارکارنی نہیں بنانی دی تھی دونوں دلیت پریبار سے آتے تھے اور بینا کارکارنی کے ایسے ہی اتار پیئے گئے اور ابھی بھی جس پرکار کی کانگریس کی راجنیتی چل رہی ہے اس میں جس پرکار کا سنتو سے وہ لوگوں کے سامنے ہیں